بسم اللہ الرحمن الرحیم والاک تو سٹارٹ ہو چکا ہے سب کہہ رہے ہیں یہ آخری روزہ ہوگا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بیتری آسانیاں کریں اور یہ سہری علو بندے کا سالان تیار ہے دائی اور روٹیاں باہر لینے کے ہیں کافی سال لیبر کام کر رہی ہے کافی لوگوں نے روزہ رکھ رہے ہیں کسی نے نہیں بھی رکھ رہے ہیں جنہیں رکھ رہے ہیں ان کے لئے انتظام کر رہے ہیں اور یہ سالان بہت مزے کا ٹیسٹی مائن ڈبا روٹی کے ساتھ اس طرح سے برگر بنا کے اور یہ دیکھتے ہیں یہ ہاں چھوٹے چھوٹے دو خاص کیتی ہوں دو تین خاص ہکوں گی اس کا بھی سوچوں گی اس کے ساتھ کیا تکنا ہے تو بیزی بی بے سہری اس کے بعد دیکھتے ہیں بتاتے ہیں چلتے ہیں اور آگے آپ کے ساتھ گلاگ شیئر کرتے ہیں سہری آخری روزہ لگتا ہے پرسو عید کار ہی لیں گے آئے تو چاند دیکھتے رہے ہیں عید نظر نہیں آئی تو لگتا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ پرسو عید ہوگی انشاءاللہ دیکھتے ہیں چاند کب نظر آتا ہے انتیس روزے ہوتے ہیں جہاں تیس ہوتے ہیں تو اللہ تعالی بیزی بے بے کوئی ہمت دے یہ میرا برگر تیار ہے رائیڈی یہ تھوڑے سے پھر لیں پھر پانی پیئیں گے ابھی کرتے ہیں سہری آرکی جیس پیجر نیو بینٹری آرکی نیو سولن کی وجہ سے سب کو چینج ہو رہا ہے کیونکہ وہ بڑا سولنوں کا ہواں ہمارا پہلے ایک ایسی آپ تین چار چل رہے ہیں اس لیے تو اس سیٹ پہ آبارہ کافی سارا کبار پڑھا ہے آمد خان صبح سے اٹھا ہو گا ہے آخر اس نے اس کو پھار دیا کہیں سے اس کا سراخ ہو گیا بیچارے کا پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے تو پردہ بھی ہے کچھ اس طرح کا سسٹم بھی ہے کچھر میں چلتے ہیں اس سیٹ پہ ہم نے پلاو کے لیے گوشت رکھ دیا ہے جیسے یہ گوشت اس کی یخنی بنتی ہے تو پلاو بناتے ہیں اس سیٹ پہ ہم کھچری بنا رہے ہیں بچوں کو موشن ہے بس آخر رمضان شریف کے اینڈ پہ ہوتا جائی ہے روزے گرمی کچھ نہ کچھ مسائل اینڈ پہ ہوتے ہیں حریعت کی عیدوں سن رہے ہیں صبح انشاءاللہ جان نظر آئے گا تو کافی رات سہری رہتی رہی ہے جو لے پر آئی انہیں صاحب نے روزے رکھے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اتنی گرمی اتنی دھوپ یہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو سپیشل جنت کا درازہ کھول دیا جاتا ہے تو یہ سارا کلین کرتے ہیں اس وقت تیاری شروع ہو جاتے ہیں چکل کا سالن ٹنڈے کا سالن دو دو سالن بنائیں گے چابل بنائیں گے تو انشاءاللہ سا سا افتیاری کی بھی تیاری ہو رہی ہے جس کو روزہ نہیں ہے کوئی بیمار ہے تو وہ اپنے حساب سے کچھ کھا پی دیں گے ہماری عورت وہ سارا کام کرے گی کلین کرے گی تھوڑا عید کا محول دیتے ہیں کام کرتے ہیں کیونکہ بہت لیڈ اٹھتے ہیں رات کو لیڈ سونا سہری رکھ کے اس کے بعد نماز پڑھ کے تو یہ صبح ہوتی ہے ہماری یہ کلدے دل کو الگ سارا لگائیں گے سبزی کا اور کتر آلو کافت شارے بندے ہیں میں روزہ بھی اپنے اور کلائے چاہوال چک 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 پھول آ چکی ہے الحامدللہ زخیر اکالتے ہیں ہم تو زیادہ بی بی ہو چکے ہیں یہ ہماری آج کی روٹین ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے میرا ملاب کمپنیز دیکھا کریں سبکریب بھی کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں ویلیج کی روٹین ویلیج کی لائک ویلیج کی پوکن اور گنم کی کتائی کو بھی ہاتھ لگ چکا ہے گنم کی کٹائی بھی ہو رہی ہے میری کوشش ہے اید کے بعد دوبارہ جو گنم ہے اس کی کٹائی ہوگی تو وہ بھی آپ لوگ کے انشاءاللہ انشاءاللہ میری کوشش آپ کو خوشید نائی دکھا در جب کٹائی ہو رہی ہے میری برس کچل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں پس سب کہہ رہے ہیں کل اید ہے آخری روزہ ہے جی یعنی لوگوں کے دلوں میں دماغ میں اید کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے تو میری بیٹی بھی چلی گئی ہے مہدی لگوانے کے لیے واپس آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جاند رات آ چکی ہے لوگوں کے دلوں میں مہدیاں لگنا سٹارٹ ہو چکی ہے تیاریاں اید کی شروع ہو چکی ہے چھوٹا روزہ ہے آمد خان کی چھوٹی اید ہوتی ہے اس کو کوئی بھی اوپن نہیں کر دے رہا تھا میں نے اپنے بیچے کو اوپن کر دیا آپ کھا لو چھوٹا روزہ ہے چھوٹے یہ روزہ بھی چھوٹا ہے عید بھی چھوٹی ہوتی ہے آپ کی کیا روزہ کوئی کام آسان نہیں ہوتا بیچارے لگے ہوئے رات روزہ رکھ کے بس کام آج کم پلیٹ کرنا ہے کیونکہ صبح عید ہے سب کو اپنے گھر کیے تو یہ روزہ رکھنے کے بعد انہیں تین گھنٹے ریسٹ کیا ہے پھر آکے کام پر لگ گئے ہیں کافی ساری ٹیم لگی ہوئی ہے بس دھار بیٹھے ہم عورتوں کو مل جاتا ہے واقعی روزی کمانا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے دھوک گرمی سردی بس اللہ تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمارے بھائیوں کو بچوں کو اللہ تعالی نے رزق مرد کے لئے لکھا ہے اپنی فیملی کے لئے کوشش کر نکل جوستجور کر اللہ تعالی برکہ دے ان کے رزق پہ اور ہمیں بھی ہم عورتوں کو بھی اللہ ہدایت دے ہم ان کی کمائی کی حفاظت صحیح طریقے سے کس طرح ہے حفاظت ہم جائز طریقے سے خرچ کریں میں نے کہا ہے میری ورس ہاتھوں پہ میدی لگی عید کی خشبو عید کی آماد اس کا اظہار پالر فل کچاکاچ بھرے ہوئے تھے تو اب کیا ڈسکس ہو رہا ہے کہ صبح عید ہے تو کہاں کہاں کیسے کیسے جانا چاہیے عید ملنے کے لئے اور اس کے بعد کس جگہ پہ جا کے بیٹھ کے عید کو انجوائے کرنا چاہیے کھانا وہاں لے جائے جہاں ایک اچھا سا منظر ہو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر عید ہو جاتی ہے اگرے بلاگ میں ضرور ملے گا تو ضرور میرا اگرے بلاگ دیکھنا بہت پیارا بیٹی فل ہونے والا ہے عید پارٹی عید ملن عید کے دن بس اللہ کریں بچاروں کا کام ہو جائے تقریبا تقریبا کام ہو چکا ہے ان کا روزہ کھلواتے ہیں کھانے تیار ہو چکے ہیں تو یہ گھر جائیں گے یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدلہ ایسی بغیرہ بھی چل چکے ہیں یہ پرانی نکل چکے ہیں یہ بڑی آ چکے ہیں ان کو سیٹ پہ لگانا ہے یہ بورڈ بھی اتار لیا گیا ہے یہ سب کلین کرتے ہیں پہلے روزہ اوپن کرتے ہیں اور روزہ اوپن کرواتے ہیں اس کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس میں سالہ نیٹ کرتے ہیں تو ہمارا کام بالکل فینش ہو گیا ہے لے برکل روزہ کھلواتے ہیں سب بچارے انتظار میں بیٹھیں ہم گھر جائے ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے اسی انتظار میں سب یہ ہے کہ روزہ کھلے گا تو آپ نے ٹائم پہ یہ سالہ یہ سالہ یہ چاوہ ابھی ایڈ کرتے ہیں چل بھا جو رکھا بلائے رکھا اتار پلیٹا دے رکھیں نگے نہ ہوئے چاوہ 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 عید کا چاند نظر آ چکا ہے الحمدللہ خوشی کی لہر دور اٹھیا ہے سب چہ چہا رہے ہیں تو سب کو عید مبارک ملتے ہیں ایک اچھے سی بلاغ کے ساتھ عید والے بلاغ کے ساتھ کمپلیٹ آنے والا بلاغ دیکھنا